جی جناب اس وقت ہم بیٹھے ہیں صدق عظیم فنکار جلال چینڈیو کا یہ آفتانہ ہے جلال چینڈیو کے بیٹے ہیں اور ہم ابھی آئے ہیں حاضری کے لیے یہ عظیم فنکار ہمارے صدقے جلال چینڈیو یہ ان کے استعمال میں گاڑی آتی تھی جب ہی سفر کے لیے جاتے تھے گائیکی کے لیے جاتے تھے سندھ کے مشہور صدق عظیم فنکار جلال چینڈیو انیس سو چوالیس میں قصبہ پھل زلہ نوشہ رو فیروز میں پیدا ہوئے جلال چینڈیو نے موسیقی کی باقائدہ تربیت میرپور ماتھیلو کے استاد علی گل مہر سے حاصل کی اور سندھ کے مشہور ساز یکتارہ اور چپڑی کے ساتھ گا کر پوری سندھ میں اپنا لوہا منوایا ان کی شخصیت پر ایک سندھی فلم جلال چینڈیو بھی بن چکی ہے جلال چینڈیو نے اپنے مقصود انداز میں گا کر تیس سال تک کیسٹ کی دنیا پر راج کیا جلال چینڈیو کو شاہ عبداللطیف ایوارڈ اور سچل سرمست ایوارڈ سے بھی نوازا گیا آڈیو کیسٹ کی دنیا میں سندھی گائیکی میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا جلال چینڈیو دس جنوری دو ہزار ایک کو وفات پا گئے جلال چینڈیو قصبہ پھل زلہ نوشہ رفی روز میں سپر دیکھاک ہوئے میں اپنے پیارے دوست شاعر فنکار اور پولیس آفیسر عمین زرداری کے ساتھ نوشہ رفی روز آیا تھا راستے میں پھل قصبہ میں جلال چینڈیو کے میں خانے پر ان کے بیٹے ماشوق علی چینڈیو اور ان کے پوتے جلال چینڈیو سے ملاقات ہوئی انہوں نے خوب آبغت کی جلال چینڈیو کے مزار کے ساتھ ہی مہمان خانہ بھی ہے جہاں پر چار پائیاں بچھائی گئی ہیں آنے والے مہمان کی آبغت کی جاتی ہے جلال چینڈیو کے پرستاروں نے ان کے پینا فیلیکس دیواروں پر لگائے ہوئے ہیں کچھ دیر جلال چینڈیو کے بیٹوں اور پوتے کے ساتھ کچھری کرنے کے بعد میں اور امین زرداری جلال چینڈیو کے فرزند ماشوق علی چینڈیو کے ساتھ جلال چینڈیو کی قبر پر فاتح پڑھنے آئے اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں یہ سندھ کے بہت عظیم فنکار جس کا علاوہ سے جھوم جاتے تھے لوگوں کے جو گرمہ دیتا تھا روح کو جس کی آواز وہ ہے جلال چینڈیو سندھ کا عظیم فنکار آج ہم ان کے آئیں حاضری بھرنے کے لیے تو آج ہوں کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جلدہ جیدے جلال چینڈیو کے بیٹے ہیں اور ہم ابھی آئے ہیں آگوں سے موسیقا 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 موسیقی جلال چاڑیو کا نام رہے گا اور سندھ کبھی بھی اس عظیم فنکار کو بھولا نہیں سکتی کیونکہ جو انہوں نے رنگ دی ہیں گائیکی میں وہ رنگ آج تک کوئی اس کی کوشش تو بہت ہوتی ہے لیکن آج تک جلال چاڑیو کے گلے سے جو آواز نکلا ہے وہ آواز جلال چاڑیو کو یہ اللہ کی طرف سے خدا دات سلایت تھی جو انہوں نے نام کمایا اور سندھ کا چھوٹا بڑا مرد ہو عورت ہو سب نے محبت دی جلال چاڑیو کو اور جلال چاڑیو آج اس دنیا میں نہیں ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت المسکر دوست میں اللہ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات پر لگے محبت دی جلال چاڑیو جلال چاڑیو وڈا شرہ و distinction Berlin بطا und ی laws انہوں نے کم握ے یہ عظیم فنکار ہمارے صدقے جلال چانڈیو یہ ان کے استعمال میں گاڑی آتی تھی جب ہی سفر کے لئے جاتے تھے گائیکی کے لئے جاتے تھے اور اس عظیم فنکار کی یہ گاڑی اور یہ ان کی ریائشگاہ ہے یہاں پر ان کی اتاق ہے اور جب مہمان آتے تو یہاں پر آتے ہیں یہ جلال چانڈیو کی اتاق ہے یہاں پر نوشرو فرو سے چھ سات کلومیٹر جو راستے میں آتا ہے اور یہ خوبصورت کلیم ان کی اتاق ہے جی جناب اسے ہم دیکھے ہیں صدق عظیم فنکار جلال چانڈیو کا آستانہ ہے میخانہ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے جلال چانڈیو کے پوتے ہیں اور جلال چانڈیو اس عظیم فنکار کے تاج بادشاہ جس کا کوئی نعمہ بدل نہیں ہے صدق گائیکی کے حوالے سے یکتارہ اور چپری کے حوالے سے آج ان کے جو ہے جن پر جلال چانڈیو نام رکھا گیا آج ان سے سنیں گے کہ یہ جلال چانڈیو کا خود سلسا گیت ہے اس میں خانہ نہیں سنا گیا آگ دل میں لگیشک جیا آگ دل میں لگیشک جیا بے مزے تھی وہی زندگیا بے مزے تھی وہی زندگیا آگ دل میں لگیشک جیا آگ دل میں لگیشک جیا بے مزے تھی وہی زندگیا بے مزے تھی وہی زندگیا اوہ اشک جیہ رو جلائے چھڑے تو اشک بنای وجائے چھڑے تو اشک بنای وجائے چھڑے تو بے مزے تھی وہی زندگیا 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 بہ مزے تھی وہی زندگیا بے موسیقی موسیقی